بچھو پوری زندگی زلیل و خوار ہوتا ہے سوائے جوتے کھانے کے بچھو کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا حضرت شیخ سادی بیان فرماتے ہیں کہ بچھو دوسرے جاندانوں کے مقابلے میں اس کی پیدائش کا طریقہ ذرا مختلف ہے آپ لوگوں کو حیرانگی ہوگی سنکے کہ بچھو جب اس کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی ماں کا پیٹ کھانے لگتا ہے اور ماں کے پیٹ کو کھا کر اس کو پھار دیتا ہے اور پھر بچھو باہر نکلتا ہے اور دنیا میں اپنا ٹائم گزارتا ہے یعنی اپنوں کو اس قدر زج کرتا ہے کہ اس کی ماں مر جاتی ہے بچھو کے بارے میں یہ بات جب شیخ سادی نے کسی دانا کے سامنے رکھی تو اس دانا نے کہا کہ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو اور شاید یہی وجہ ہے کہ بچھو پوری زندگی زلیل و خوار ہوتا ہے سوائے جوتے کھانے کے بچھو کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا کسی نے بچھو سے پوچھا کہ تم گرمیوں میں کیوں باہر نکلتے ہو سردیوں میں کیوں نہیں نکلتے بچھو نے جواب دیا میں چاہے گرمیوں میں باہر نکلوں چاہے سردیوں میں کھانے تو میں نے جوتے ہی ہیں بات بھی سچ ہے اب اگر شیخ سادی کی اس حکایت کو میں کچھ لوگوں سے ملاؤں ادھر بحالت مجبوری تو جہاں بھی نکلتے ہیں چاہے وہ امریکہ ہو آسٹریلیا ہو کینیڈا ہو مدینہ منورہ ہو لوگ ان کو چور چور کہتے ہیں اب میں ان کو بچھو تو نہیں کہہ رہا لیکن میں ان کو یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ہر پاکستانی کا ایسا ہی بیڑا غرق کیا ہے ایسا ہی نقصان پہنچایا ہے اب وہ جہاں جہاں جاتے ہیں ان کو سوائے چور چور کے کچھ بھی سنائی نہیں دیتا ابھی ریسنٹلی مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی یہی بازگش شنی تو بچھو کا جوتے کھانا اور ایسے لوگ جو اپنوں کو تکلیف دیتے ہیں ان کا چور چور سننا کہیں نہ کہیں ایک بات مشابہت رکھتی ہے انسنی باتیں جواد رضا خان